بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات واقعات سے باقیات سے باقیات رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سعودی عرب میں گزشتہ برس سے ایمیگریشن قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جن میں سب سے عام ڈیپورٹ جسے عربی میں ترہیل کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہیں ماضی میں ترہیل سے جانے والوں پر معینہ مدت کے لیے مملکت میں آنے پر پابندی آئیت کی جاتی تھی نئے قانون کے نفاظ کے بعد اس حوالے سے تبدیلیاں کی گئی ہیں حروب کے حوالے سے ایک شخص نے جوزاد سے دریافت کیا ہے کہ دوہزار سولہ میں حروب کی وجہ سے ترہیل کے ذریعے مل گیا تھا کیا اب نیا ویزا لگ سکتا ہے سوال کے حوالے سے جوزاد کا کہنا تھا کہ مملکت سے ڈیپورٹ ہونے والے مملکت میں تاہیات داخل نہیں ہو سکتے ایسے افراد جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں تاہیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد کسی ویزے پر سعود یرب نہیں آ سکتے واضح رہے کہ ڈیپورٹ ہونے والوں کو تاہیات بلیک لسٹ کیے جانے والے قانون کا نفاظ گزشتہ برس کیا گیا جس پر عمل جاری ہے گزشتہ برس سے لاغو ہونے والے قانون کا اطلاق ان تمام افراد پر بھی ہوتا ہے جو قانون کے اطلاق سے قبل ڈیپورٹ ہوئے تھے اس سے قطع نظر کہ ڈیپورٹ ہونے والے پانچ برس یا اس سے بھی پہلے مملکت سے نکالے گئے تھے کفالت کی تبدیلی کے بارے میں ایک شخص کا سوال تھا کہ حروب کینسل کرانے یا کفالت کی تبدیلی کے لیے جو سرویسز فرام کرنے والے نجی ادارے ہیں کیا یہ درست ہوتے ہیں کون سے سرکاری ادارے اس کام کے لیے مخصوص ہیں سعودی عرب میں ودارت افرادی کو تو سماجی بیبود عبادی جس کا سابق نام ودارت میند تھا اس کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے عمل کو انتہائی آسان بنا دیا گیا ہے ماضی میں کفالت کی تبدیلی کا عمل کافی تویل ہوا کرتا تھا جس میں کافی دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تاہم اب یہ اتنا دشوار نہیں ہوتا کہ خدمات فرام کرنے والے ادارے کی مدد حاصل کی جائے جہاں تک حروب کینسل کرانے کا مسئلہ ہے اس حوالے سے جوزات کا کہنا ہے کہ حروب لگانے کے پندرہ دن کے اندر اندر کارکن کا کفیل اپنے افشر یا مقیم ایکاؤنٹ سے اس سے کینسل کر سکتا ہے تاہم یہ مدد ختم ہونے کے بعد حروب کو کینسل کرانے کے لئے ودارت افرادی کو تو سماجی بیبود عبادی میں باقاعدہ درخواست جمع کرانی ہوتی ہے جس میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ حروب غلط فائل کیا گیا تھا ودارت افرادی کو تو سماجی بیبود عبادی کے مطالقہ شعبے کی جانب سے مقرر کردہ تحقیقاتی افسر ثبوت دیکھ کر حروب کو کینسل کرانے کے احکامات جاری کر سکتا ہے سعودی ودارت افرادی کوت کے زیلی پلیٹ فارم کیوا کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کفالت کی تبدیلی کے لئے کیوا پلیٹ فارم پر درخواست اپلوڈ کی تھی اس دوران اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے جبکہ کفالت کی تبدیلی کے لئے دیا گیا نوٹس پیریٹ ختم نہیں ہوا ہے کیا کفالت کی تبدیلی کا عمل مکمل کرایا جا سکتا ہے ایکسپائر اقامہ رکاوٹ بن سکتا ہے یا نہیں سوال کے جواب میں کیوا پلیٹ فارم کا کہنا تھا کہ کفالت کی تبدیلی کے لئے قواعد کے مطابق نوٹس پیریٹ جو کہ دس دن ہے مکمل ہونا ضروری ہوتا ہے اس سے قطع نظر کہ اقامہ کارامت ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کفالت کی تبدیلی کے لئے دی گئی درخواست پر کاروائی جاری رہے گی کیوا پلیٹ فارم پر ذریعہ آفت کیا گیا ہے کہ اگر ورک پرمیٹ ایکسپائر ہو جائے جبکہ اقامہ باقی ہو یا اس کے برقس ہونے کی صورت میں کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے سوال کے جواب میں کیوا پورٹل کا کہنا تھا کہ دونوں صورتوں میں کفالت کی تبدیلی کا عمل مکمل کیا جا سکتا ہے کارکن کی کفالت کے لئے مقررہ قواعد کے مطابق کیوا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کافی سہولتیں فرام کی گئی ہیں تاہم ان سے واقفیت ضروری ہے واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے روان برس کے آغاز سے اقامہ قوانین میں کافی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں اس حوالے سے حروب کیسز کے بارے میں بھی قوانین میں کی جانے والی تبدیلیوں کے بعد اقامہ اور کفالت کی تبدیلی کے مرائل کافی بہتر ہوئے ہیں نئی تبدیلیوں میں آجر اور رجیر کے مفادات کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے سعودی عرب میں رمضان کے آغاز تک موسم غیر مستحقم رہنے کہا امکان سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے تجزیہ کار اقیل الاقیل نے کہا ہے کہ رمضان کے آغاز تک مملکت میں غیر مستحقم موسم جاری رہنے کا امکان ہے اخبار 24 کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کی آمد تک مطلع عبر آلود رہے گا بالائی مقامات خصوصاً اسیر کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے علاوہ ریائز، حائل، قسیم اور حدود شمالیہ کے بعض علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ گیر بادل نظر آئیں گے دارالحکومت ریاض سمیت مملکت کے متعدد علاقوں میں بارش اور بعض علاقوں میں برفباری کی اطلاع تھیں دارالحکومت کا بوابط الشرق محلہ بارش کے دوران پھر زیر آب آ گیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارش کے بعد سرکوں پر پانی جمع ہے پروجیکٹ بنانے والی کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ نکاسی آپ کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے چاند ماہ قبل بوابط الشرق کے ذریعہ آب آنے پر شہری دفاع کے اہلکاروں نے گھروں میں محسور مقینوں کو کشتیوں کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کیا تھا ملاوٹی سامان پر معافظہ سارفین کا حق ہے پبلک پرسیکوشن سعودی عرب میں پبلک پرسیکوشن نے کہا ہے کہ ملاوٹی سامان پر معافظہ سارفین کا حق ہے اگر کسی سارف کو ملاوٹی سامان فروخت کیا گیا ہو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ملاوٹی سامان کی قیمت واپس لے اور ملاوٹ سے نقصان کا معافظہ طلب کرے سبق نیوز کے مطابق پبلک پرسیکوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ سارف کا حق معافظے کے علاوہ تاجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملاوٹی سامان مارکیٹ سے اٹھائے اور مقررہ قوانین کے مطابق سارفین کو سامان کی قیمت ادا کرے اندرون ملک سے آزمین حج کی ریجسٹریشن جاری وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ اندرون ملک آزمین حج کی ریجسٹریشن جاری ہے سبق ویب سائٹ کی مطابق وزارت نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے حج کے اندراج کی سہولت ابھی بھی موجود ہے وزارت نے کہا ہے کہ حج اجازت نامے کی شرط کرونا ویکسین کی تمام خوراکیوں اور انفلونزا ویکسین لگوانا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا یا پھر وہ مرد حضرات جو محرم بن کر حج کرنا جاتے ہیں شہری ہوابازی کے چار شعبوں میں سعودیائیزیشن کے پہلے مرحلے پر عمل درامت سعودی وزارت افرادی کوت اور سماجی بیبود عبادی نے شہری ہوابازی کے چار شعبوں میں سعودیائیزیشن کے فیصلے کے پہلے مرحلے پر بدھ پن رمارج سے عمل درامت شروع کر دیا ہے اکاز اخبار کے مطابق وزارت افرادی کوت نے کہا ہے کہ فیصلے پر عمل درامت نگران اداروں کے تعاون سے کرایا جائے گا وزارت نے ان شعبوں کی جو مولت دی تھی وہ منگل چودہ مارچ کو ختم ہو گئی ہے وزارت نے پہلے مرحلے میں چار شعبوں میں سعودیائزیشن کا آغاز کیا ہے ان میں ائر کنٹرولر، ائرمین، گراؤنڈ موومنٹ کوارڈینیٹر اور کو پائلٹ شامل ہیں پہلے مرحلے میں ساٹھ فیصد سعودی پائلٹ رکھے جائیں گے ائر ہوسٹس کے شعبے میں پچاس فیصد سعودیائزیشن ہوگی یہ فیصلہ سعودی عرب میں کام کرنے والے ہوابازی کے ایسے تمام اداروں پر ہوگا جن کی کارکنان کی تعداد پانچ شایز سے زیادہ ہوگی وزارت کا کہنا ہے کہ وہ پرائیوٹ کمپنیوں کی مدد سے سعودیوں کو روزگار فرام کرنے کے سلسلے میں ترغیبات، مناسب عملے کی تلاش اور ان ملازمت پر آمادہ کرنے کے لیے تعاون اور ٹریننگ کورس میں مدد دے گی وزارت نے یہ فیصلہ وزارت مواصلات اور محکمہ شہری ہوابازی کے ساتھ تعاون پولیسی کے تحت کیا ہے پہلے مرلے میں سعودیائزیشن کے فیصلے کی تفصیلات اور عمل درامت کی حکمت عملی پر مشتمل گائیڈ بک جاری کی گئی ہے سعودی شہری سیلابی ریلے میں پھنسے بتیجوں کو بچاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا سعودی عرب کے مشرقی جزان کی اکوادی میں سیلابی ریلے میں میسور دو بتیجوں کو بچاتے ہوئے سعودی شہری جابر تاوی محمد الریسی جان کی بازی ہار گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق الریس کی وعدی میں بارش کے باعث سیلابی صورتحال ہے سعودی شہری جب اپنے بتیجوں کو سیلاب میں گرا ہوا دیکھا تو وہ انہیں بچانے کے لیے گاڑی لے کر پہنچ گیا جیسے ہی وہ بتیجوں کے پاس پہنچا سیلابی ریلہ انہیں بہا لے گیا تہم بتیجے بچ گئے اور چچا خوفناک سیلاب کی زد میں آ گیا شہری دفاع کے ٹیم میں اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ